بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں دو سو چونتیس روپے تک پہنچ چکی ہیں اور ڈیزل جو ہے وہ دو سو پینسٹھ روپے کا کر دیا گیا ہے پچھلے دو ہفتوں سے متواتر یہی بحث چل رہی تھی کہ اس کو یہ کہاں تک یہ جیلی امپورڈڈ حکمران جو ہیں یہ پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں کہاں تک لے کے جائیں گے کرین کیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ نوے کروڑ ڈالر کی جو کسٹ کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی اور وہ ان کو دے نہیں رہے ہیں تو جو تعدادرین اطلاعات ہیں ابھی تک کہ ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز پاکستان کے اندر تین سو دس سو روپے تک لے کے جائیں تو اس کے بعد یہ آپ کو نوے کروڑ ڈالر کی ایک کسٹ جو ہے ان کو وہ جاری کریں گے اور ظلم کی انتہا ہے اس سے زیادہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو انٹرنیشنل پرائسز ہیں اور ان کا اور پاکستان کے اندر جو قیمتیں ہیں بڑھا رہے ہیں اس کا کمپیریزن تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل اور آج میں تقریباً روڈ آئل کی جو انٹرنیشنل مارگیڈ میں پرائس ہے وہ تقریباً ایک سو اٹھارہ ڈالر پر بیرل ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک بیرل جو ہے وہ 159 لیٹرز کا ہوتا ہے 169 لیٹرز پر مشتمل ایک بیرل ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اس کو تو یہ تقریباً جو ایک لیٹر کی پاکستان میں ڈالر کے حساب سے جو ڈالر کی قیمت ابھی اگر آپ 207 روپے پہ بھی اس کو رکھ لیں اور اس پہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جو کہ 207 سے بھی انکریز کر چکا ہے ڈالر تو وہ لگ بگ 140 روپے کی قیمت خرید بنتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اس وقت اور اگر اس کے اوپر 30 روپے لیوی اور 20 روپے اس کے اوپر کیریج اور ٹیکس کا شامل کر لیں تو موجودہ حالات کے اندر پھر بھی تقریباً 190 روپے کی پر لیٹر یہ بنتا ہے پاکستان کے اندر یہ قیمت لیکن اس کو یہ جالی امپورٹیڈ اور یہ مسلط کیے گئے چور جو ہیں بیٹھے ہوئے ہمارے سر پہ انہوں نے یہ اس کو اس وقت لے گئے ہیں دو سو چونتیس پینتیس روپے کی اوپر اور ڈیزل دو سو تقریباً 63 چونتیس روپے پہ لے گئے ہیں ابھی بھی آئی ایم ایف سے ان کو کوئی دھیلا ٹکا ملنے کی امید نہیں ہے اور وہ مسلسل ان کو دبا رہے ہیں اور مسلسل ان کو پریش رائز کر رہے ہیں اور وہ ان کی مانے چلے جا رہے ہیں چونکہ یہ چور لوگ جن کو اس ملک پہ مسلط ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا اور بینونی طاقتوں کا ایجنڈا یہاں پہ جو ہے وہ نافذ کیا جا سکے 22 کروڑ پاکستانی ہیں اور ہم بڑا علمیہ ہے کہ جب یہ پیٹرول کی پرائس بڑھاتے ہیں بجائے اتجاج کرنے کے ہم پیٹرول پمپ پہ لمبی لمبی لائنوں میں لائی جاتے ہیں اور اس طریقے سے انقلاب نہیں آتے اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی ہیں 22 کروڑ عوام میں ہم جس وقت بھی جس دن بھی ہم آواز ہو گئے اور ایک قدم ہوگی یہ قوم تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ صورتحال مختلف ہوگی اس ملک کی بارل چلیں پیٹرول کی جو تین مہینے پہلے جو پرائس تھی خان صاحب نے اس کو جون تک لاک کر دیا تھا اس کے اوپر جالی حکمران اور خاص طور پر نون لیگ کی جو نائب صدر ان کی ترجمان پی ڈی ایم کی مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ 2019 میں خان صاحب نے عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے ایک معایدہ کیا تھا اور افرین ہیں ان کی عقل کو نون لیگ والوں کی اور ان بے وقوفوں کی جو اس بات کو مانتے ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ 2019 میں بھی خان صاحب نے ایک معایدہ کیا تھا تو خان صاحب نے اس معایدہ کا پاس نہیں کیا اور قیمتیں نہیں بڑھائیں 2019 گزر گیا 2020 گزر گیا 2021 گزر گیا اور 2022 کے چار مہینے گزر گئے اور اس کے بعد اب یہ جیلی حکمران آ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تین سال اور چار مہینے خان عمران خان نے وہ معایدہ کیا تھا اور اس کو پورا نہیں کیا تو اب ہم اس کو پورا کریں بھئی کیا مجبوری ہے آپ کو اور اس کے عوض آپ کو مل کیا رہا ہے صرف 90 کروڑ ڈالر کی ایک کسٹ لینے کے لیے آپ نے پاکستان کی عوام کو سولی پہ چڑھا دیا اور اس کے بجائے اگر آپ اوورسیز پاکستانیز سے ریکویسٹ کرتے تو اس سے دو تین گناہ پیسہ وہ آپ کو دنوں میں بھیج چکے ہوتے آپ تک اوورسیز پاکستانیز کو سب سے زیادہ پاکستان کا درد ہے اور وہ اسی لیے دکھے ہوئے ہیں اس جیلی امپورڈیڈ حکومت کی ویے سے 19 ارب ڈالر سے نیچے کے فارن جو ریمٹنسیز ہیں اس وقت وہ گر چکی ہیں اور مزلسل گر رہی ہیں کیونکہ ان چوروں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا چھے ملکوں کے دورے یہ جیلی چیری بلوسم یہ ہمارے اوپر وزیراعظم بٹھایا ہے چھے ملکوں کے دورے کہا رہا ہے کسی نے ایک ٹکا آنا اس کو نہیں دیا اور آئی ام ایف بھی دینے کو تیار نہیں ہے خان صاحب کی پالیسی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ خاص طور پر پیٹرول کے حوالے سے کیا تھی خان صاحب نے اس کو لاک کیا ایک سو پچاس کے اوپر پیٹرول کی پرائسز کو اور پانچ ساڑھے پانچ روپے آپ کو بجلی کے جو جنٹ ہے اس کے اوپر سبسیڈی دی جون میں آکے وہ سبسیڈی ابھی وہ ختم ہو گئی ہے اگر عمران خان صاحب ابھی وزیراعظم موجود ہوتے اور ہماری پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہوتی تو اس کو اب وہ کنٹینیو کرتے روسی تیل کے ساتھ جس کے لیے وہ پہلے سے وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی تیس سے پینتیس فیصدی سستہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتا اور خان صاحب نے یہ ایک سو پچاس سے بھی دس پندرہ روپے اس کو نیچے لے آنا تھا پیٹرول کو تو ہمارے لیے ایک اتنی بڑی بدکسمنتی ہے کہ ایک وہ شخص جو ہم بائیس کروڑ عوام کے لیے سوچ رہا تھا وہ جو ہماری بہتری کے لیے ہماری سہولت کے لیے وہ اتنی تگو دو کر رہا تھا اور کیسے ایک جھٹکے میں اس کو اتار کے بار پھینک دیا گیا اور ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ابھی بھی ہم لوگ اس کے اوپر کوئی اتجاج نہیں کر رہے ہیں ہم خموشی سے وہ سینے لگے ہوئے ہیں ایک سو پچاس سے ایک سو اسی پہ گیا ہم چھپ رہے ہیں ایک سو اسی سے دو سو دس پہ آیا ہم چھپ رہے ہیں دو سو دس سے وہ دو سو چونتیس پہ انتیس پہ آگیا ہم خموش ہیں اس کے بعد یہ دو سو ستر پہ جائے گا ہم خموش رہیں گے پھر یہ تین سو کراس کرے گا ایسے نہیں چلے گا پاکستانیوں اگر تین سو دس کے اوپر پیٹرول چلا گیا تو یاد رکھے گا کہ آٹے کا بیس کے جی کا تھیلہ جو ہے وہ دھائی تین ہزار اوپے پہ چلا جائے گا ایک گریب آدمی جو ہے وہ مر جائے گا اس کے لیے آٹا خریدنا مشکل ہو جائے گا اسے قبل کے وہ حالات پیدا ہو جائیں اور یہ جلدی پیدا کرنے کے چکروں میں ایک دفعہ اس کے اوپر بھرپور اتجاج کریں پوری قوم نکل آئے ایک قوم بن جائے اس میں بالکل کوئی سیاسی نظریات کو بھلائے تاک رکھ دیں کوئی نظریہ نہیں ہے سیاسی کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہے کوئی پی ٹی آئین گئے ہیں کوئی نون لیگ نہیں کوئی پیبلز پارٹی نہیں کوئی کچھ نہیں ایک دفعہ ہم پاکستانی بن کے اس جائلی حکومت کے خلاف اگر ہم سڑک پہ نکل آتے ہیں ہم بھرپور اتجاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری اس مینت کا اس اتجاج کا رنگ آئے گا اور اس کا پھل ملے گا ہمیں لیکن اگر ہم چھپ کر کے اسی طرح سہتے رہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اور قومیں کبھی بھی نہیں بنتی ہیں جب تک ان میں اتفاق اور اتحاد نہیں پیدا ہوتا ہم بٹے رہیں گے تو اسی طرح ہم پہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں یہ چور غدار جو ہمارے اوپر مسئلت کرتے رہیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے یہ لوگ ہمیں مہنگائی اور یہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے ہمیں دباتے رہیں گے کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستانی کوئی بھی عام پاکستانی ہے اس کو روٹی اور آٹے کے چکر سے باہر ہی نہ نکلنے دیں وہ اسی چکر میں لگا رہے اور ہم جو مرضی کرتے رہیں اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے آکے وہی کیا اتنا زبردست محول تھا کوئی مہنگائی نہیں تھی آستہ آستہ بددریج مہنگائی کو نیچے لے کے جانے کے چکروں میں تھے خان صاحب اور پوری کوشش کر رہے تھے اور بلکہ اس کو دنیا نے مانا کہ پاکستان میں تقریباً بہت سارے ملکوں سے سستہ پیٹرول پاکستانی عوام کو میسر تھا لیکن ان ملک دشمنوں کو ان بیرونی طاقتوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ترقی کرے یا وہ آسان زنگی اور بہترین زنگی گزاریں اور انہوں نے یہ ہم پہ چور مسئلت کر دیئے کوشش یہی کرنی ہے کہ ان سے جل سے جل چھٹکارہ ملے ایک آواز ہونا ہے اس مہنگائی کے خلاف جب تک ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے یہ اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد